بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو اپنے چینل اومی فیشن ڈیزائنر میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گی اس ویڈیو میں میں اپنے نیو سکنوری سسٹرز کو لیڈیس گاؤن کی ڈرافٹنگ کا طریقہ فارمولے کی مدد سے سکھاؤں گی اور جس طریقے سے آپ کو سکھایا چاہے گا انشاءاللہ امید کرتی ہوں ویڈیو سکنوری سسٹرز کو بہت اچھ سے سمجھائے گی اور اسی طرح اگر آپ کسی بھی سائز میں گاؤن کٹ کرنا چاہے گی اس ویڈیو کی مدد سے اس فارمولے کی مدد سے آپ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ کٹ کر سکے گی ہم نے میری یہ ویڈیو بنا سکپ کیا ہے انتہیں ضرور واش کرنی ہے اس طرح آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ساسر ٹپس اور ٹرکس بھی دیتی چاہوں گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس سائز کا ہونا بہت ضروری ہے یہاں پر جو میں بنا رہی ہوں وہ سنٹی میٹر کی مدد سے بنا رہی ہوں اسی طرح اگر آپ اچس کی مدد سے بنا چاہیں اچس کی مدد سے بھی بنا سکتی ہے لیکن جب ہم اپنی کاپی پر ڈراف بناتے ہیں تو چھوٹے سائز میں بناتے ہیں تو اسی لیے اس میں سنٹی میٹر کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر میں نے سنٹی میٹر لکھا ہے اور جب آپ ڈراف بناتے ہیں تو مزید اسے ڈیوائیڈ کر کے ایک چھوٹا سا ڈراف بناتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے آپ کے پاس سائز لکھا ہے ایک سٹینڈر سائز لکھا ہے تو اگر آپ کسی بھی سائز میں بنانا چاہیں گی تو اپنے سائز کے مطابق آپ بہت ہی آسان تھے کیونکہ ساتھ بنا سکیں گی دونوں سائز کی مدد سے میں آپ کو فارمولا کے مطابق باقی سائز نکالنے کا طریقہ بھی سکھاؤ گی اب سب سے پہلے میں آپ کو سنٹی میٹر کے بارے میں تورہ انچی سٹیپ کی مدد سمجھاتی چھو کہ آپ کو یہاں پر کنفیوزہ نہ ہو آپ نے سنٹی میٹر کا استعمال ہی کیوں کیا ہے ایسے کہ یہ آپ دے سکتی ہے انچی سٹیپ پر انچی سٹیپ پر ایک سائز پر انچیز کی نشان ہے یہاں پر یہ لکھا بھی ہوتا ہے انچیز اس کی بیک سائز پر یہ دے سکتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی لائنز ہوتی ہے یہ ہماری کیا ہوتی ہے سنٹی میٹر یہ ہمارا جو سائز ہوتا ہے یہ سنٹی میٹر میں ہوتا ہے اور یہ جو سائز ہوتا ہے یہ انچیز میں ہوتا ہے جب ہم کٹنگ کرتے ہیں وہ انچیز کی مدد سے کرتے ہیں سنٹی میٹر کی مدد سے نہیں کرتے لیکن جب ڈراف بنایا جاتا تو سنٹی میٹر کا ہی استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سٹینڈر سائز ہے اس کا سمجھنا ہمارے زیادہ ضروری ہے تو آپ یہ دیکھ سکتی ہیں آپ کو یہاں پر سائز 92 سنٹی میٹر ہے تو آپ کا جو سائز بنتا ہے یہ 92 ہے تو اگر آپ اسی کی بیک سائٹ پر دیکھیں گے تو آپ کے پاس جو سائز نکلتا ہے وہ 36 انچ نکلتا ہے اسی طرح اگر انچس میں دیکھا جائے تو یہ 36 انچ بنے گا جو میں آپ کو سائز سمجھا رہی وہ 92 کے حساب سے سمجھا رہی ہوں یعنی کہ سنٹی میٹر سنٹی میٹر کی حساب سے میں آپ کو فارمولا بھی سمجھاؤں گی اور سائز بھی سنٹی میٹر کے حساب سے ہی نکالنے کا طریقہ سکھاؤں گی اسی طرح اگر آپ انچس پر بنانا چاہے گی تو آپ نے انچس سنٹی میٹر کی بیک سائٹ سے انچس لے لینے ہیں ٹھیک ہے اتنی امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب میں آپ کو فارمولا کی مدد سے آگی ہوں اب سب سے پہلے میں آپ کو تیرے کا فارمولا سمجھاؤں گی یہاں پر تیرہ آپ کس طرح نکال سکتی ہیں تیرے کے لیے آپ نے چیسٹ ڈیوائیڈڈ بائی سکس کرنا ہے میں پلس 3.8 سنٹی میٹر ایڈ کرنا ہے یہاں پر جو میری چیسٹ ہے وہ کتنی ہے 92 سنٹی میٹر تو میں 92 لکھوں گی اسے ڈیوائیڈ بائی سکس پہ کر دوں گی یہاں پر آپ نے کیلکولیٹر کا استعمال کرنا ہے 92 ڈیوائیڈ بائی سکس 92 کو جب آپ سکس پہ ڈیوائیڈ کرتی ہیں تو آپ کے پاس 15.3 آ رہا ہے آپ نے جسٹ یہاں پر 15.3 لے لینا ہے اب اس کے بعد اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پلس 3.8 انچ ایڈ جب آپ 3.8 انچ ایڈ کرتی ہیں آپ کے پاس 19.1 انچ بنتا ہے جو آپ کے پاس تیرہ لائن کا سائز نکلے ہو 19.1 انچ نکلے ہو اس کے بعد میں آپ کو کندے کی لمبائی کا فارمولا بتاتی ہوں جسٹ کی لمبائی کا جو فارمولا ہے وہ کیا ہے چیسٹ ڈیوائیڈ بائی 4 چیسٹ آپ کی کتنی ہے 92 22 کو آپ نے 4 پر ڈیوائیڈ کر لینا ہے آپ کے پاس کیا بنتا ہے 23 آپ کے پاس جو بنتا ہے 23 سینٹی میٹر سائز کس میں ہے سینٹی میٹر میں یہ آپ نے بعد اپنے مائنڈ میں لازمی رکھنی ہے اس کے بعد میں چیسٹ کا نشان لگانے کا طریقہ سمجھاتی ہوں چیسٹ لائن کا فارمولا کیا ہے جو آپ نشان لگاتی ہیں وہ کس طرح لگاتی ہیں یہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی چیسٹ ڈیوائیڈ بائی 4 اس میں پلس کیا کریں گی آپ 3.8 انچ ایڈ چیسٹ کتنی ہے آپ کی 92 اور اسے ڈیوائیڈ بائی کس پر کریں گی 4 پر 92 کو جب آپ 4 پر ڈیوائیڈ کرتی ہیں آپ کے پاس کتنا نکل ہے 23 سینٹی میٹر 23 سینٹی میٹر میں آپ نے پلس 3.8 انچ ایڈ کر لینا ہے 23 میں جب آپ 3.8 انچ ایڈ کرتی ہیں آپ کے پاس کیا نکلتا ہے 26.8 انچ اب آپ جو نشان لگائیں گی وہ 26.8 انچ کے حساب سے لگائیں گی اب اس کے بعد میں آپ کو گلے کی لمبائی کا فارمولا بتاؤں گی گلے کی لمبائی کا فارمولا ہے میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہوا اسی طرح یہاں پر میں اگین آپ کو سمجھاتی چلوں آپ نے کرنا ہے چیسٹ ڈیوائیڈڈ بائی 12 چیسٹ آپ کی کتنی ہے 92 92 کو آپ نے 12 پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے 92 کو جب آپ ڈیوائیڈ کرتی ہیں تو آپ کے پاس کیا نکلتے ہیں 7.6 آپ پر 6 میں 1 آپ ایڈ کر لیں گی 7.7 انچ کیا ہوگی آپ کی لمبائی گلے کی لمبائی جو آپ کی ہوگی 7.7 سینٹی میٹر آپ گلے کی چورائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی گلے کی جو چورائی کا فارمولا ہے وہ بھی سیم چیسٹ ڈیوائیڈ بائی 12 ہے جو ہم نے اوپر اس کے سیم اس طرح گلے کی چورائی کا بھی ہے گلے کی جو ہمارے پاس چورائی کا فارمولا نکلے ہے وہ ہے ہمارے پاس 7.7 سینٹی میٹر اس کے علاوہ اس کے بعد آپ نے فلیر لینا ہے میں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو آپ کی چیسٹ لائن کا نشان نکلا تھا آپ نے وہ لینا ہے یہاں پر آپ کی چیسٹ لائن کتنی تھی 26.8 سینٹی میٹر تو آپ نے یہ کرنا ہے 26.8 سینٹی میٹر میں پس کرنا ہے یہاں پر آپ پلس زیادہ بھی کر سکتی ہے کم بھی کر سکتی ہے لیکن جو نارمل ہوتا ہے وہ 6.3 ہوتا ہے تو آپ نے 6.3 اس میں ایڈ کر لینا ہے 6.8 میں جب آپ پلس 6.3 سینٹی میٹر ایڈ کرتی ہیں تو آپ کے بعد 33.1 سینٹی میٹر بنتا ہے یہاں پر آپ لیئر اگر جتنا مرضی رکھنا چاہیں رکھ سکتی ہیں یہاں پر میں نے آپ کو کم سے کم سائز بتایا ہے یہاں پر آپ کو ایک فارمولک کی مدد سے چکھایا ہے ایک فارمولک کی مدد سے آپ لیڈیز گاؤن کی آناب کی سہاں لے سکتی ہیں اور اس کی کٹنگ کی سہاں کر سکتی ہیں یہ طریقہ آپ کو سکھایا ہے اسی جانب آپ کو میں نیکس ویڈیو میں اس کو ڈراف بنا کر مزید طریقہ سمجھاؤں گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑا سی بیچھ لگی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور پھر جاننے والا کو ساتھ لازمی شیئر کیجئے کلا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے کا دعا مراد رکھئے کا ٹھینکیو اللہ حافظ